ایلو مارو آئی ڈی فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت چھو گے یہ بلوگ ہے آج صبح کا آج صبح میرے گھر میں جو ہے بریڈ نہیں تھا تو ہم نے رات کو ہی ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ بچوں کو ٹیفین میں بنا کے دیں گے یہ پوری اور سبزی کیونکہ یہ ان لوگوں کی بھی فیوریٹ ہے اور میری بھی فیوریٹ ہے تو جب کبھی بھی بریڈ نہیں ہوتا ہے تو ہم پر موقع لگ جاتا ہے یہی بنانے کا اور یہ میری کیٹی نے میرا کام بڑھا دیا اس کی طبعہ تاس ٹھیک نہیں ہے اس کا نام ہے لولو اور اس نے یہاں پہ سوسل کر دیا ہے بیٹ پہ تو جیسے بچے گئے تو ہم نے فرن یہ بیٹ کو کلین کیا ہے اور شادر دھونے میں ڈال لی اچھا یہ کریلا ہے میرے بھگیچے کا میرے پودے کا تو آدھا جو ہے ہم نے کل یوز کرا تھا اور آدھا جو ہے اس کو آج ہم پانی بنا رہے کریلے کا اپنے حضبن کے لیے اور میرے بچوں کے جاتے ہی ہم کو بھوک لگنے لگی تو ہم نے سوچا ناسا کر لیا جائے تو یہ سبزی کو ہم گرم کر رہے ہیں اور یہ زیرو آئل اس میں ہے اس میں بلکل ہی آئل نے ڈال آئی اس سبزی میں تو اگر آپ کو اس کے ریسے پیچھے یہ تو ہم کو بتائیے گا بہت ہی یمی ٹیسٹی بنتی ہے بلکل بزار والی حلوائی کے طرح اور یہ میرے لیے گرم ہو رہی ہے سوری پک رہی ہے یہاں چائے اور گرم ہو رہا ہے آئل تو چال چولے ہونے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یہاں اور ہم اپنے لیے بنا رہے ہیں ڈال پوری کیونکہ جب بچے تھے گھر میں تو اس وقت ڈال جو ہے وہ فریزر سے اسی ٹائم نکالی تھی ڈی فرسٹ نہیں ہوئی بھی تھی ورنہ انہوں کو بھی ہم ڈال پوری ہی دیتے تو اب میری ریڈی ہو گئی ہے مزدار سی چائے اور گرمہ گرم پوریاں بھی ہم نے تل لی ہیں تو اب بیٹھ کے ہم اپنا ناشتہ انجوائی کریں گے جب ہم لوگ انڈیا میں تھے تو یہ والا ناشتہ ہم لوگ روز کرتے تھے وہاں بزار سے منگا کے بڑ یہاں تو کہیں ایسا ملتا بھی نہیں ہے اور ملے گا جہاں پر ایسا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو ہم خود ہی ہم یہ ریسپی بناتے ہیں اور بہت ہی مزا آتا اس کو کھانے میں ناشتے کے ساتھ چل رہے تھے میرے پاکستانی ڈراماز تو میرا فیوریٹ ہے تمہارے حسن کے نام اور بے لگام یہ دونوں سیئر آج کل ہم لکھ کے دیکھتے ہیں اور ناشتے سے پہلے ہم نے واشنگ مشین سٹارٹ کر لی تھی تو جب تک ہم نے ناشتہ کیا ہے میرے کپڑے دھول گئے تو آ گئے تھے ہم وہ پھیلانے تو صبح صبح پھیلا دو تو اچھا رہا تھا کیونکہ آج کل جو ہے اومان میں تھڑڑ ہے اور دھوپ جو ہے بہت ہی کم دیر کے لیے نکلتی ہے انہیں تو رات میں جو ہے کپڑے ایچی گیلے رہ جاتے ہیں بلکل پرف پرف کپڑے رہتے ہیں تو آج میرے گھر میں جو ہے کافی سامان نہیں تھا گوش بھی نہیں تھا چکن بھی نہیں تھا تو آج ہم بنانے لگے ہیں یہاں پہ کالے چنے تو یہ کالے چنے جو ہے ہم لوگ کھائیں گے شام کو ناشتے میں اور کھانے کے لیے جو ہے لنچ میں ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ مطر پنیر کیونکہ پنیر بھی میرے پاس بہت تھوڑا سا تھا تو ہم نے مطر ڈال لیا ویسے میرے بچوں کو نہ مطر پسند ہے اور نہ ہی چنے بٹ آج کھانا ہی پڑے گا تو ہم نے یہاں پہ ایک ویسل میں گرم کر لیا ہے آئل اس میں ڈالا ہے چاپ کیاوہ پیاز پھر ڈالا ہے ایک ٹی سپون زیرہ تاکہ اچھی سیس میں خوش بو آ جائے ساٹے کرنے کے بعد اس میں ڈال دیا ہم نے ریڈ چلی پاوڈر پھر نمک دھنیا اور یہاں پہ ڈالی ہے ہم نے حل دی اور ڈالا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ بلکل نام کے برابر اور پانی ڈال کے اس کو اچھے سے پکا لیں گے پھر ڈالا ہے اس میں ٹومیٹو بیسٹ اور پھر اس کو اچھے سے پھونیں گے جب تک اس کا آئل جو ہے وہ سپریٹ نہیں ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے کور کر کے پکا لیا تھا اور جب اس کا آئل سپریٹ ہو گیا کہ جبھی بھی کبھی ہم لوگ مٹر کی سبزی یا کچھ بناتے ہیں تو وہ اپنا وارٹر ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے ہمارا شوربہ جو ہے وہ رنی ہو جاتا ہے تو ہم کو رنی شوربہ نہیں چاہیے تھا تو گاڑا گاڑا بنانا تھا تو ہم نے اس میں ڈال دیا ایک ٹی بسپون بیسن تو جو بھی وارٹر یہ پیز ریلیز کریں گے پیز ریلیز تو وہ سارا ابزورپ کر لے گا اور آپ کا جو ہے اپنی کنسسٹنسی کے حساب سے اس کو ایڈجس کر لیے کتنا گاڑا کتنا چاہیے جیسا بنائیے گا وہ بلکل ویسے ہی رہے گا نہ اس میں سے پانی نکلے گا نہ وہ بعد میں گاڑا ہوگا تو جیسے یہ مٹر گل گئے ہم نے اس میں ڈالی ہے ہری مرچ اور پانیر ڈال کے اس کو ایک عبال آنے دیں گے اور اس کو ہم نے گانش کر لیا تھا تھوڑے سی سوکھی میتھی سے اس کو کرش کر کے رکھا ہوا تھا ہم نے وہ ڈال دیا ہے یہ بالکل آفشنال ہے اگر آپ کو میتھی کا فلیور اچھا لگتا ہے تو ڈالیے نہیں تو آپ سکرپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے چنے بن گئے تھے بجس میں جو پانی ہے اب ہم اس کو بھون لیں گے اور بالکل بہترین طریقے سے گلے ہیں میرے چنے اور مٹر پانیر بھی تیار ہیں تو کیسا لگا آپ لوگوں کو میرا ولوگ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کیے شیئر کریے اپنے فرنز این فیملی میں